دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رتن انڈیا انٹرپرائزز لیمٹیڈ کے لیے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا دوستو پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ چینل کو فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے سمیہ میں کسی بھی ویڈیو کی نوٹفیکیشن مز نہ ہو دوستو رتن انڈیا انٹرپرائزز لیمٹیڈ کے اگر ہم سٹاک پرائز کی بات کریں تو پریویس ٹریڈنگ سیشن میں 52.00 پہ اوپن ہونے کے بعد 47.60 کا لو اور 52.60 سے کا ہائی بناتا ہے 34,50,099 ٹوٹل والم 48.45 کے اوپر بند ہوا کرسپانڈنگ مارکیٹ کیاپ 6,697 کرو روپ ہے اس کا 52 ویک ہائی ہے 71 کا اور لو ہے 4.55 کا پر موٹرز کی ہولڈنگ دسمبر کورٹر تک اگر آپ دیکھیں گے تو 74.8% ہے اور FIIs 9.03% DIIs نہیں ہے پبلک شہ ہولڈنگ 16.17% ہے انہوں نے 1 کروڑ کا لاؤس پوشٹ کیا تھا دسمبر کورٹر میں پروفٹ نہیں دھوا تھا سپٹیمبر کورٹر میں بھی ان کو کوئی پروفٹ نہیں ہوا تھا یہاں پہ ایک دوستو لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ رتن انڈیا انٹرپرائزز لیمیٹیٹ کا ایک فنٹیک پلٹفارم ڈبلپ کیا گیا ہے جو سارے بینک سے لگ بک کنیکٹیٹ ہو جائے گا مارچ 2023 تک بتایا جا رہا ہے ایسا آپ جیسا کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک آرٹیکل کے جاری میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں رتن انڈیا انٹرپرائزز looks to tie up with all banks بائی مارچ 2023 فور فنٹیک پلٹفارم دوستو رتن انڈیا انٹرپرائززز لیمیٹیٹ یہاں پہ انہوں نے ایک فورے میٹ بنایا ہے جو فنٹیک بزنس سے جڑا ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ لگ بھگ سارے بینک کے ساتھ tie up کر لیں گے by the end of next financial year یہ جو فنٹیک پلٹفارم ہے ان کا جس کا نام ہے بینک سے میں لکھ کے دکھاؤں گا تب ہی آپ سمجھ پائیں گے بینک بینک ایس ای سے جسے بھارت پہ ہوتا ہے نا ویسے بینک سے تو اب دیکھئے یہاں پہ یہ ان کا فنٹیک پلٹفارم ہے فنٹیک ٹیکنالوجی پلٹفارم ہے جو جس کا نام ہے بینک سے یہاں ابھی اگر دیکھیں تو اس کا جو arrangement ہے 21 بینکس کے ساتھ اور already ہے اور فنٹیک ٹیکنال ٹیکنالوجی پلٹفارم ہے already ہے تاکہ لون سے جڑے ہوئے پروڈکس کو یہ آفر کر رہے ہیں ابھی بھی یعنی آپ سیدھے سیدھے سمجھئے تو ابھی 21 فنٹیک ٹیکنال انسٹیٹوشنز یعنی بینکس کے ساتھ ان کا ٹائی اپ تو ہے لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ ان کا جو پلان ہے نیکسٹ فنٹیکنال ایر کے اند تک لگ بگ سارے فنٹیکنال انسٹیٹوشنز نون بینکنگ فنٹیکنال کمپنیز بینکس سبی سے کنیکٹیڈ ہو جائیں گے اور سارے پروڈکس ان کے پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں رائٹ تو یہ لگ بگ سارے بینکس کے جو پروڈکس ہیں اپنے پلیٹ فارم کے جلیے بیچ پائیں گے رائٹ یہ راجیو رتن جی کی طرف سے بتایا گیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ چیئر پرسن ہے رتن انڈیا انٹرپرائزز لیمیٹیڈ کے لیے ٹو ویلر یا پرسنل لو نگر کسی کو لینا ہے تو یہ تو دو منٹ میں اپروول ہو جاتا ہے ان کے پلیٹ فارم سے اور بھی بہت سارے پروڈکس آن بورڈنگ یہاں پہ کیے جائیں گے آگے چل کر کے کیونکہ آئیڈیا جو ہے ان کا بارکٹ پلیس کو بہت ہی زیادہ بڑا کرنا ہے فور آل فنینشل پروڈکس اس کے ادرکت اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پلیٹ فارم ان کا جو ہے فنٹیک پلیٹ فارم یہ ایک اپورچنیٹی بھی پروائیڈ کرتا ہے اس کے کسٹمرز کو تاکہ وہ بیسٹ آفر کو کمپیر کر سکیں کہ کہاں پہ سستہ لون مل رہا ہے کون سا پروڈک کہاں پہ سستہ ہے اور کون سا مہنگا ہے یہ کمپیر کرنے کا پلیٹ فارم بھی ایویلیبل کراتے ہیں اسی کے اندر تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ان کا بولنا ہے کہ جو کیپیٹل ہے وہ رسک پہ نہیں ہے اور جو کریڈٹ اسکور چیک ہے اور لینڈنگ جو کی جائیں گی وہ فنینشل انسٹیوشنز کی دورہ کی جائیں گی اور لینڈنگ یہاں پہ بینکس اور فنینشل انسٹیوشنز انسٹیوشنز کے دورہ ربی آئی کے گائی ڈائنز کو فالو کرتے ہوئے کی جائیں گی تو یہاں پہ کوئی رسک نہیں ہے ان کے لیے ایسا یہاں پہ بتایا گیا ہے کسٹمرز کو یہاں پہ کنوینینٹ ہوگا کہ وہ اپنے موبائل ایپ یا ویب سائٹ کے جاریے ہی لاغن چاہیں تو کر سکتے ہیں اپنے ریکوزٹ ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں جو جو نیسیسری ڈاکومنٹس ہیں جو پروڈکس کو اویل کرنا ہے اس کے ریکارڈنگ جیسے مالیج آپ کو لون لینا ہے تو اس سے جوڑے جو ریکوزٹ ڈاکومنٹس ہیں جو نیسیسری ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ ڈجیٹرلی اپلوڈ کریے اور آپ کو within few کو یہاں پہ بینک سے پروائیڈ کرے گا پرسنلائز کریٹ سکور انٹارلی فری آف کاسٹ ہوگا بینک سے ایک طریقے سے آل ڈیجیٹل فنانش اگریگیٹر پلیٹ فارم ہوگا جو انڈرویڈ موبائل ایپ یا ویب پورٹل کی دوارہ بھی ایکسس کیا جا سکتا ہے اس فنانش ریکارڈ یعنی کوئی کسٹمر کی ہسٹری کیا ہے کس طریقے کی ہسٹری ہے یعنی وہ ایسا ترنی کی ڈیفولٹ کرنے والا نیچر کا ہے یا کچھ اس طریقے کا اس کے بیگراؤن میری بات سمجھ سیکیورٹی پرپس سے سب چیچیں بھی دیکھی جاتی ہیں تو یہ کیا مطلب ہے کیا مہین ہے اس کا سیدھا سیدھا فرق کیا پڑھے گا دیفنیٹلی اسے سیلز بڑھیں گی دونوں سائٹس اور اسے ایک بڑیا فائدہ ہوگا رہت انٹرپراز سے لیمیٹیڈ کے لیے بھی ان کے فنٹیک پلیٹ فارم بھارت سے کے مادیم سے so i hope آپ